نمازکار بہت سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش بجٹ بھوپالی آپ کے ساتھ میں ہوں رام مہن شرما مدھی پدیش ویدھان صبح میں آج عام بجٹ پیش کیا جائے گا ویتمنتری جیند ملائیہ یہ بجٹ پیش کریں گے اس بار کے بجٹ سے لوگوں کو راحت کی امیدیں ہیں لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ویتمنتری لوگوں کی امیدوں پر کتنا کھرا اترتے ہیں مدھی پدیش کے لوگوں کے لیے اگلا ویت ورش کیا نیا لے کر آ رہا ہے اب اس پر سب کی نظریں ہوں گی کیونکہ صبح کے بجٹ کے حساب سے ہی عام آدمی اپنا بجٹ ٹائے کرتا ہے صبح کے ویتمنتری جیند ملائیہ پر دارومدار یہ زیادہ ہوگا کہ وہ لوگوں کے اپیکشاؤں کو پورا کرتے راجع کے وکاس کے لیے ایک بہتر بجٹ پیش کریں خاص طور پر دیکھیں تو کچھ سیکٹر بہت اہم ہیں جن کے پیرامیٹر پر آنے والے بجٹ کو اچھا بہت اچھا یا سامانے کٹیگری میں رکھا جا سکتا ہے یہ سیکٹر ہیں کرشی شکشہ سواست سڑک بجلی پانی مدربردیش کے سال 2015-16 کے بجٹ کا آکار ایک لاکھ تیس ہزار ایک سو ننیانوے کروڑکا تھا جس کے ذریعے ہر تپکے اور ہر سیکٹر کو سنترلت وکاس دینے کی بات کہی گئی تھی موٹی طور پر دیکھیں سال 2015-16 کے بجٹ میں کرشی کے لیے 2784 دشملہ سات نو کروڑ آونٹیت ہوئے تھے جو کی سال 2014-15 کے بجٹ میں کرشی کے لیے آونٹیت ہوئے 2768 دشملہ پانچ آٹھ کروڑ کی تلہ میں مہج 16 دشملہ دو ایک کروڑ زیادہ تھے جبکہ سرکار نے کرشی پر زور دینے کی بات کہی تھی یہاں ابھی بھی چنوٹی اوپش کے بھندارن کو لے کر ہے ایک تتھ یہ بھی ہے کہ راجے سرکار اپنی کل بھندارن کشمتہ کا مہج 85 فیزدی ہی استعمال کر پا رہی ہے تو کیا اس بار اس دشاں میں بجٹ میں کچھ خاص ہوگا سجائی کو لے کر بھی سال 2015-16 میں مشیش لکش رکھا گیا تھا اس کے مطابق سال 2015-16 میں سجائی کی کشمتہ بڑھانے کے لیے 1749 کروڑ روپے اونٹیت کیا گیا تھے اس کے ذریعے ڈھائی لاکھ ہیکٹیئر کشیتر میں سچائی ویوستہ وکسط کرنے کا لکش تھا یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا موجودہ سمیہ میں تیہ لکش کو حاصل کیا گیا دوسرا اہم سیکٹر ہے سواست کا پیشلے ورش کے تلنا میں اس بار سواست کے سیکٹر میں زیادہ صدہار کی گنجائش بنتی ہے آپ ایک شائیں سواست کے کشیتر میں کہیں زیادہ ہیں پیشلی بار اس سیکٹر کے بجٹ میں کٹاؤتی کی گئی تھی جو چوکانے والا تھا سواست کے لیے سال 2015 16 میں 4740 تشملہ 39 کروڑ آونٹیت کیے گئے تھے سال 2014 15 کے تلنا میں قریب 24 کروڑ کی کٹاؤتی کی گئی تھی مدر پردیش میں سواست ویدھاؤں کے جر جر حالات سے ہر کوئی واقف ہے ایسے میں اس بار اس سیکٹر میں امیدیں بڑی ہیں اس کے بعد سیکٹر آتا ہے شکشہ کا اس میں خاص طور سے بنیادی شکشہ کو لے کر حالات بہت چنوٹی بڑھے ہیں سال 2015 16 کے بجٹ میں سکولی شکشہ کے لیے 15749 دشملہ 49 کروڑ روپے آونٹیت کیے گئے تھے سال 2014 15 کے بجٹ آونٹن کی تلنا میں یہ 896 دشملہ 12 کروڑ روپے زیادہ تھے لیکن کشتہ تھے اب بھی ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہیں مثلا سرکاری سکولوں میں شکشکوں کی کمی پراتھمک سکولوں میں 17,365 اور مادمک سکولوں میں 19,541 شکشکوں کی ضرورت ہے دیکھیں تو کل قریب 37,000 شکشکوں کی نیوکتی پراتھمکتہ سکرنے کی ضرورت ہے اور اب بات مہیلا ایوام بال وکاس کی بھی کریں کیونکہ تیزی سے وکسیت ہوتے مدی پردیش میں شیشو ایوام ماتر مرتی دھر آج بھی چنوٹی دیتی نظر آتی ہے اس کے علاوہ کوپوشن بھی ایک بڑی سمسیہ ہے سال 2015 16 کے بجٹ میں 4,483 دشملہ 8,6 کروڑ کی راشی کا آبون ٹین کیا گیا تھا جو سال 2014 15 کے بجٹ کی تلنہ میں 427 دشملہ 7,5 کروڑ زیادہ تھی اس بار بھی اپیکش شائیں اس لیے بڑی ہیں کیونکہ کچھ تتھ سوال بن کر کھڑے ہوتے ہیں سوبے میں 6 ماہ سے 6 سال تک کے عمر کے کل 1,1 کروڑ بچوں میں 81,4,5,5,9 بچے آنگر بڑی کا اکرم میں درز ہیں ان میں سے 60 لاک سے کچھ زیادہ بچوں کو پوشک آہار مل رہا ہے 21 دشملہ جبکی 3 سے 6 سال کے 34 دشملہ 6 بچے ٹیک ہوم راشن کے دائرے سے باہر ہیں 46,000 سے زیادہ آنگر بڑیوں میں شوچالے نہیں ہے جبکی 68,196 آنگر بڑیوں میں بجلی نہیں ہے اس کے علاوہ سڑکوں کے جال کی بات کریں تو نظر اس پر بھی رہے گی کیونکہ پیشلے بجٹ میں سرکار نے سڑک پریوج جناؤ کے لیے 33,000 کرو روپے کے نیویش کی بات گئی تھی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اتنے بڑے نیویش کا لکش آخر کتنا پورا ہوا ادیوگوں کا جال روزگار کی امید اور سمارٹ ہونے شہروں کی جمک کے بیچ اس بار کا وجٹ مدی پردیش کی جنتہ کے لیے کیا نئے ویٹ پرابدھانوں کا بھار لے کر گرے گا کیا جنتہ اس بار پھر پشلی بار کی طرح ان پروڈکٹس پر ٹیکس چھوٹ پائے گی جس پر چھوٹ ملنا نہ ملنا ایک برابر ہے بس تھوڑا سا انتظار ہے کیونکہ یہ پیکش سوالوں کی ایک لمبی فہر ست کے ساتھ ملیہ کے پیٹارے میں اپنے حصے کا جواب خوشتی نظر آئیں گی بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور ویتمنتری جنت ملیہ سے ویعاپاریوں کو کافی امید ہے ویعاپاریوں کی ویتمنتری سے کیا امیدیں ہیں یہ جاننے کی کوشش کی زی میڈیا سم واد داتا شیرد شریف واسطب نے چاہتے ہے کہ جو فرم اوننچاس ہے وہ ٹیکس پری آئیٹم پر نہیں لگے اور ٹیکس آئیٹم پر اگر فرم اوننچاس لگاتے بھی ہیں تو اس کو آن لائن کے ساتھ مینوالی بھی اپلپد کر آئے جائے کیونکہ ہمارے یہاں بجار ویوستہ ہے گرامیل چھتر بھی ہے اور آج جو کھامیہ ہے وہ باقی رہ گئی ہیں وں پرادکاری ہیں ان کی اپنی اپنی رائے بجٹ کو لے کر اور اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کی امید بجٹ سے کتنی پوری ہوتی ہیں سر بجٹ سے ہم اس وقت گولیر کی جیوازی یونیورسٹی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سارے سٹڈنٹ یہاں پڑھنے والے موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے آخر بجٹ سے کیا امید رکھتے ہیں اور ان کی رائے بجٹ کو لے کر کیا ہے آپ بجٹ میں چاہتے سرکار ہی ہے اس کا تھوڑا کم دو آخر بطائی آپ کیا چاہتے ہیں بجٹ میں بجٹ میں جاتے کہ جتے بھی انسٹیٹوٹ ہیں وہاں پہ جتنی بھی ٹیکنیکل سپلائیز ہیں وہ گورنمنٹ مطلب ٹوٹلی کم کسٹ میں کرے تو آپ کیا چاہتے ہیں سرکار سے میرا سیب اتنا سیجیشن ہے جو بجٹ آئے گا اس سے گریب بچوں کا مطلب جو آفر نہیں کر پاتے ان کے لئے مطلب فائدہ ہو آپ بتائیے آپ کی کیا رہا ہے بجٹ کو لے کون سی سب گیجٹ پڑھنے کی لیے چاہے لون ہو یا سب باتوں پر چاہتے ہیں کہ سرکار دھان دے اب دیکھنا ہے کہ آخر کار بجٹ میں ان کی امیدیں کس حد تک پوری ہوتی ہیں سراش شواست زی میڈیا گولیا اور آئیے اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے انداتا یعنی کسان بجٹ سے کیا امید لگائے بیٹھے ہیں جس کے پانی کی ویشتہ کرائی جاتا زیادہ بیجلی بیجلی تھوڑے ہمارے بند پڑی ہے وہ بھی سائلو کرائی کئی بھی کر کے اور جو بھی لوگ مہا کو پاس آناز ہے نہیں آناز زیادہ آتر آناز بھی ملنہ چی ہے دا کی کسان لوگ آناز کسے مینہ تو زندہ رہ نہیں پاتے بیج 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 بونے کے لئے تو بیج بھی نہیں ہے کام کھل دے گا تو کام باہر جان نہیں پڑے گا اور ایک پانی کی سوژہ ہو جائے تو تھوڑا برد کم کر سکتا آج اور ادھر مہیلاؤں کو سب سے زیادہ اپنے چنتا جو ہے کچن کی ہے انہیں امید ہے کہ اس عام بجٹ میں ویت منتری اس بات کا خیال رکھیں گے مدی پردیش کا عام بجٹ آ جانے والا ہے اور کن چیزیں مہنگی کی جائے گا اور کن چیزوں کو سستہ کیا جائے گا ان سب چیزوں کو جاننے کے لئے ہمیں گھر میں موجود ہیں اور گھر میں سب سے پہلا چند ایک مہت پرن ہوتا ہے ہم لوگ کو کومید ہے کہ اپنے جو کھانے کی تھالی ہو روز کی ڈال چاوال سبجی روٹی یہ اپنے ہمارے ہینڈل میں رہے کیونکہ ہم لوگوں کو کیچن سمال نہ رہتا ہے اور اپنی گیس کی سب سیڑی جو ہے اس میں تھوڑا سا سرکار دے اور اپنے یہ شکر شکر کے بہت تھوڑے کم کرے جو ہماری روز مر رہا کی جیون ہے جیون میں جو اپیوگی چیزے ان چیزوں پہ تھوڑا سرکار دینا ضروری سرکار روز کی چیزیں شکر ہو گئی ہوگی جشت طور پر بہت مہت پر جگہ شکر کی چائے بہت 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 موسیقی 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 پر پانچ پرتیشت ٹیکس لگایا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ریجسٹری میں اب تک جو دو گواہوں کی انیواریتہ ہوتی تھی اس انیواریتہ کو سماپ کیا جا سکتا ہے اور زی میڈیا سموڈ داتا آشتوش اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آشتوش کیا جانکاری ہے بجٹ کے سمبند میں؟ دیکھیں اس بار بجٹ میں زیادہ دو پلو بھون ہونے کی امید کمی ہیں اس کے سنکیت پہلے ہی ویتمنتری جہنٹ ملیہ دے چکے ہیں حالانکہ مکمونتر شویرہ سنگھ چوہن سے لگاتار بجٹ کی آخری دور میں جہنٹ ملیہ کی باتچیت ہوئی ہے جو سوتر بتا رہے ہیں اس کے مطابق مطابق کرشی سچائی اور شکشہ اس کے علاوہ سواست کی جو چھے ترے اس میں اور بہتر یوجنہیں آ سکتی ہیں کئی پرانی یوجنہوں کو نئی پیکیجنگ کی جا سکتی ہے کیونکہ کھا جانا کھالی ہے لہٰذا نئی یوجنہ ہے زیادہ نہیں ہوں گی لیکن جو پرانی یوجنہ ہیں ان کو نئی سوروپ میں پیش کیا جا سکتا ہے جو سوتر بتا ہے اس کے مطابق پٹا وطرن آدھیان کو پھر سے چلائے جانے کی بھی سمبھاونہ اس بجٹ میں ہے اس کے علاوہ شہروں کی طرح گاؤں کو بھی سمارٹ کرنے کے تیاری کی اتار ہے جیسے اس طرح سے بردان منطری میرینر موڈی کی یہ ایک مہتوکانشی یوجنہ ہے اس کا انہوں نے حالی میں رازنات گاؤں میں پورے دیش پر سے شروعات کی تھی دلیت شاتروں کو انجینیرنگ اور میڈیکل کی مفت شکشہ کا بھی اعلان ہو سکتا ہے یہ ایک بڑی گوشنا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو آن لائن جو مارکٹنگ ہوتی ہے آن لائن جو شاپنگ ہوتی ہے اس پر پانچ پرتیشت کا ٹیکس لگانے کی بھی اس بار بجٹ میں سمبھاونہ ہے اس کے سنکیت ہم نے پچھلے دنوں دیکھے تھے جب گئی آن لائن ٹریڈنگ کمپنیوں پر وانی جکر ویبھاغ میں چھاپا مار کاروائی کی تھی اس دوران زیمت بردیشت شتیزگر سے اسکلوسی بارچیت کرتا ہے ویت بنتری جہنس بلیہ نے اس اور سنکیت دیا تھے کہ الگ سے ٹیکس یہاں پر لگایا جا سکتا ہے اس طرح کا ٹیکس کیرل اور اتراکھنڈ میں پہلے ہی بلکل بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ آشتو شاپ کا اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے دیواس میں یوکے جی کلاس کی چھ سال کی معصوم سے ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے آروپی نے اسکول پریسر میں ہی اس گھنونی واردات کو انجام دیا پولس کے مطابق پرطاپ نگر میں استطنی جی اسکول میں پڑھنے والی چھ سال کی معصوم بچی کو سکول کے ٹوائلٹ میں لے جا کر دوشکرم کیا گیا ہے پیڑت کا میڈیکل کروالی آ گیا ہے پھلال سیولائن پولس نے اگیات آروپی کے خلاف معاملہ درج کر جانچ شروع کر دی ہے ایم جی ایم اسکول ہے وہاں یوکے جی میں پڑھنے والی چھ سی بھار سی بالی کا گشہ دوشکرم ہونے کی سوچنا مٹی ہے بچی دو بجے بعد جب گھر پہ پوچھیں اس کے ماں کو گھٹنا ہوتا ہی کہ اس کے ساتھ میں گھٹ ہوا ہے اسکول میں یہ سوچنا پر پرکندرش کیا گیا ہے دوشکرم کا پرکندر اگیات آروپی کوئی بچی کیا گیا ہے ایم جی میں سکولوں پڑھ گی تھی اور میری لڑکی کو انہا سوی اسکول خود چھوڑا تھا ہمیں خود گئی کہ اپنے بچی کو چھوڑ گئے کہ یہ لڑکی کے ساتھیں لوگوں نے نہ جانے کس لڑکے نہ گو گلت کام کرنا تو سب کرا ہے اور اس کے بعد میں اسکول والے پراسہ ہم نے کچھ بھی اپنے جواب مانگ گئے تو کچھ بھی نہیں تھی ہم نے کچھ بھی نہیں تھی